نمازکار آج کے اس لیکچر میں ہم جسکس کریں گے وارٹیج ریگولیشن کے بارے میں کسی سنکرونس جنرینٹر یا الٹرنیٹر کا وارٹیج ریگولیشن ہم کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں وارٹیج ریگولیشن کیا ہوتا ہے اور ہم یہاں وارٹیج ریگولیشن کلکلیٹ کرنے کے لیے میتھڈز دیکھیں گے کون کون سے میتھڈ ہوتے ہیں اور اس میتھڈ میں وارٹیج ریگولیشن کو ہم کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لچر میں ہم جسکس کریں گے ان سبی کے بارے میں تو چلیے چلتے ہیں دیکھیں ووٹیج ریگولیشن کیا ہوتا ہے تو ووٹیج ریگولیشن کیلئے آپ سیدھا سیدھا سا یہ سمجھ لو کہ جب لوڈ میں چینجز ہو رہے ہیں کہ لوڈ کی کنڈیشن میں اگر چینجز ہو رہے ہیں تو جو ہمیں لوڈ کے اکروس ٹرمینل ووٹیج مل رہا ہے اس ووٹیج بھی جتنا چینجز ہوا جتنا چینجز ہوا وہ کہہ لاتا ہے ووٹیج ریگولیشن ووٹیج اپنے فکس ویلیو سے ریگولیٹ کر رہا ہے فلکچویٹ کر رہا ہے وہ کہہ لاتا ہے ووٹیج ریگولیشن فلکچویٹ کیا ہوا جب لوڈ کنڈیشن میں چینجز آئے ہیں تو جتنا چینجز آئے ہیں جیسے مان لو کہ آپ لوڈ کنیکٹڈ ہے آپ کے پاس ٹرمینل ووٹیج مل رہا ہے ٹو تھرٹی ووٹ اب آپ نے لوڈ بڑھایا ریگولیٹ کیا ہوا تو جو ہمیں ٹرمینل ووٹیج ہوگا ہے تو وہ جو ریگولیشن وہ کہلاتا ہے ووٹیج ریگولیشن اب ایک چیز میں یہ سمجھ لیں کہ ہمیں پتا ہے لوڈ میں اگر کوئی بھی چینجز ہو تو جو ووٹیج دوب آ رہا ہے ووٹیج ریگولیٹ کر رہا ہے اس کی ویلیو میریموم ہونے چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ٹو تھرٹی ووٹ مل رہا تھا وہ وارٹ ابھی بھی 230 ملے جائے لوڈ کتنا بھی ریگولیٹ کرے چاہے لوڈ میں کتنا بھی چینجے جائے ہمیں وارٹی جو مل رہا ہے ٹرمینل اینڈ پہ وہ اتنا ہی ملے تو ہم چاہیں گے کہ وارٹی ریگولیشن مینیمم ہونا چاہیے یا ہونا ہی نہیں چاہیے تو اسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وارٹی ریگولیشن کو مینیمم کیسے رکھا چاہے پیرامیٹر کو سیٹ کرنا پڑے گا اسی لئے ہم وارٹی ریگولیشن کو کیلکولیٹ کرنے ہیں تو وارٹی ریگولیشن کیا کہہ رہا تھا وارٹی ریگولیشن سنکرون جنریٹر کے لئے کیا کہہ رہا the rise in voltage کہاں پہ rise ہو رہا ہے ٹرمینل پہ the rise in voltage at terminal کس کنٹیشن میں جب لوڈ چینج ہو رہا ہو اب لوڈ یا تو کم سے زیادہ ہو رہا ہو یا زیادہ سے کم اب لوڈ is reduced کم ہو رہا ہے اس کا مطلب full load سے no load full load سے zero پہ یا no load کی کیس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو load میں چینجے جا رہا ہے جو load reduce ہو رہا ہے اس وجہ سے terminal voltage بڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب یہ کیوں بڑھ رہا ہے یہ بڑھنا ہی کہہ لاتا ہے voltage regulation اسی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ voltage بڑھے نہیں voltage ہمیشہ terminal پہ constant رہے ہیں اب یہ voltage regulation ہم کس کیس میں calculate کریں گے ہم کریں گے speed اور field current کو constant مانتے ہوئے speed synchronous ہے اور field current کی value constant ہے اس کیس میں ہم دیکھیں گے کی voltage کتنا regulate کر رہا ہے جب load کو چینج کریں گے ٹھیک ہے تو voltage regulation کیا کہلاتا ہے voltage regulation ہو گیا no load voltage minus rated terminal voltage کا ratio with respect to rated terminal voltage ٹھیک ہے اب جیسے یہاں آپ کو ایک equivalent circuit دیکھ رہا ہے synchronous generator یا جیسے ہمارے alternator کرتے ہیں اس کا یہ یہ ہے یہ ہے generated voltage per phase xer ہے reactance due to armature reaction xl ہے leakage reactance اور ان دونوں کا combination xer اور xl کہلاتا ہے synchronous reactance ٹھیک ہے پھر ra ہے armature winding resistance ia ہے armature کا current یہاں پہ یہ load connect ہے اور اس load کے جو voltage مل رہا ہے وہ ہے terminal voltage per phase پر phase کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں تو جو voltage regulation ہو گیا وہ ہو گیا ea minus vt upon vt کیوں کیونکہ یہاں پہ اگر load current armature current value 0 ہو تو vt کیا ہو جائے گا آپ کا ea load کے cross voltage آ رہا ہے ea تو no load voltage ہو گیا ea اور terminal voltage جب load connected ہے تو voltage جو ہمیں related voltage وہ ہو گیا minus vt تو voltage regulation کیا ہو گیا ea minus vt upon vt ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اس circuit سے دیکھیں آپ ea اگر kvm لگائیں تو ea کیا ہو گیا ea ہو گیا vt plus ia ra plus j access ٹھیک ہے جہاں پہ access synchronous reactions ہے یہ آپ کو اوپر describe کیا ہو ہے دکھا ہوا ہے تو ea vt plus ia ra plus j access اب یہاں سے vt کو ادھر لے آئے کیونکہ ہمیں voltage regulation کیا چاہیے ea minus vt تو یہ ہو جائے ea minus vt equal to ia ra plus j access اس کو یہاں پہ رکھیں گے تو ia ra plus j access upon vt r a plus j access synchronous synchronous impedance جسے ہم represent کرتے zs سے تو یہ ہو جائے کہ finally ia zs upon vt تو اس کا مطلب ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا ہمیں اگر voltage regulation calculate کرنا ہے تو اگر اس synchronous generator کے لئے synchronous impedance کا مان اگر ہمیں پتا ہے تو ہم اس load condition میں voltage regulation کی value پرتا کر سکتے اس condition میں voltage regulation بتا کر سکتے کہ voltage regulation کتنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہمیں synchronous impedance value پرتا کرنی ہے synchronous impedance value اگر پتا ہے تو ہم voltage regulation calculate کر سکتے ہیں تو method کس لئے استعمال کیا جائے گا voltage regulation کو calculate کرنے کے لئے تو voltage regulation calculate کرنے کے لئے کون سا method استعمال کرتا ہے synchronous impedance method ہے synchronous impedance کیوں بولا گیا کیونکہ ہمیں calculate کرنا ہے voltage regulation کے لئے synchronous key value اگر ہمیں synchronous impedance value پتا ہو جائے تو voltage regulation پتا کر سکتے ہیں تو synchronous پتا دونوں ہی quantity وہ ہے EMF quantity اس وجہ سے بھی ہم EMF method بھی کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو statement کیا ہے the voltage drop due to armature resistance کی وجہ سے drop یا ہاں جو synchronous reaction کی وجہ سے drop دونوں ہی drop ہے وہ کیا ہے EMF quantity ہے EMF quantity quantity اس وجہ سے کیا ہے اس method کو EMF method بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ EMF calculate لوں یا synchronous impedance calculate دونوں بات ایک ہی ہے voted regulation calculate کرنے کے ہے اس سے ہم calculate کر سکتے ہیں RM resistance calculate کریں گے اور جو open circuit اور short circuit test ہے اس سے ہم calculate لیں گے ہمارا synchronous impedance value تو synchronous impedance value پتا ہو گئی RM resistance value پتا ہو گئی اس سے ہم calculate لیں گے voltage regulation value ٹھیک ہے اب سلیئے DC resistance test اس کو پہلا test RM resistance کس calculate کرنا ہے RM winding کون سی ہوتے stator winding تو یہاں پہ کرنا stator کی جو winding جو star connected ہے اس میں کیا کرنا دون ڈھ رمی جیسی یہ ہو گیا آپ کا R phase کے لئے Y phase کے لئے B phase کے لئے اس میں کیا کرنا R phase اور B phase کو پہلے connect کرنا کس سے ایک voltage battery supply سے resistance calculate کرنے کے لئے ہمیسا ہم یہ کرتے کسی بھی اگر system کا resistance calculate کرنا تو اس کے اقروح ایک battery لگا دو volt meter لگا دو ایک series میں emitter لگا دو وولٹ meter اور emitter کی ریڈنگ ریشو آئے گا وہ کیا کہ لائے گا اس system کا ایسے کرتے ہیں تو ہم یہاں بھی ایسے کریں گے یہاں سیم پھر یہاں r اور y کا calculate کر لگ اس کو اٹھا گئے یہاں پہ y سے connect کر دو تو ہمیں مل جائے گا 2 r پھر اس terminal کو اٹھا گئے پھر وابس same 2 r تو تین reading ملے گی 2 r ان تینوں کی average value calculate کرنی ہے اور پھر اس میں 2 سے دیوائیڈ کر دیں گے تو وہ مل جائے گا r اور پھر ہمیں کیا کرنا جو value ملی وہ gc resistance ایسی resistance کیا ہوتا gc سے زیادہ ہوتا ہے multiply کریں گے multiplying factor سے due to skin effect کی وجہ سے 1.22 1.75 depending on the size of machine اور usually 1.5 لیں ٹھیک average machine کے لیے تو چلیئے اس procedure کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے it measures the gc resistance کس کے بچ میں each pair of terminal جیسی each pair of r phase or y phase پھر r phase v phase ایسے کچھ either by 2 method استعمال کر سکتے یا to amitre volt metre method استعمال کر لو یا weed stone method method استعمال کر لو ok اب اس میں جو value ملی وہ ملی تین value ملی ان تینوں کا ہمیں کیا کرنا average نکال نکال جیسے ایک میں 10 آئی ایک میں 20 آئی ان تین وں کس بجے سے skin effect کے اور کتنا زیادہ ہوتا ہے وہ depend کر اس کے multiplying factor جیسے resistance into multiplying factor جیسے value ہوتی 1.22 1.75 کے بیچ اور وہ اس کے مسئن کی سائز پر depend کر تی مسئن کے سائز کے اکور ڈنگ ہوتی ہے اس کی value vary لیکن ہم یہاں پر 1.5 کے around usually ہم take لیتے ہیں تو جو armature resistance وہ ملے گا 1.5 into r dc dc resistance کے 1.5 کے گناہ ہمیں ملے گا armature effective armature resistance effective ac resistance تو یہاں سے ہم نے calculate کر لیا armature resistance کا مان پھر ہم دیکھیں گے open circuit test اور circuit test کس کے وی جیسے ہمیں پتا کہ open circuit test transformer perform کرتے rated frequency rated synchronous speed rated synchronous speed perform کریں گے اور open رکھیں گے کس کو load کو open رکھتے ہم transformer میں سیم یہاں پہ ہم open رکھیں گے load کس سے connect ہوگا armature سے یا stator winding سے یہاں پہ open رکھیں گے ہم stator یا armature winding کو open رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ armature جو winding ہے اس میں دونوں terminal voltage 2 voltmeter لگا دیں گے اور پھر ان دونوں line کے بیچ میں voltmeter لگا دیں گے اب یہاں پہ جو rotor کے ویلیو پتا ہونے لگ جائے اور ہمیں یہ پروسیزر فولو کرنا ہے تو open circuit test کیا rated synchronous speed پہ کس جیز کو find کریں گے load terminal جو ہے ان کو open رکھیں گے load terminal کو open رکھنے کا مطلب load جو armature winding اس کو open circuit کریں گے ٹھیک ہے اس میں کیا کرتے ہیں پہلے ہم field current کو zero رکھتے کیونکہ جسے supply کو پہلے zero رکھیں field current کی value zero ہے اور دیرے field current value کو بڑھائیں گے step by step تو ہمیں جو terminal voltage ET اس کا معنی ہمیں ہر step کے اوپر پتا چلتا رہے گا جیسے آپ نے armature terminal voltage کا معنی 2 ampere کے لیے terminal voltage جیسے value کو بڑھاتے رہے گے field current کی تو ہمیں terminal voltage کی value بھی پتا چلتی رہے گی ٹھیک ہے اب کب تک بڑھانا ہے آپ field current value کو تب تک بڑھانا ہے جب تک آپ کو volt meter rated voltage کا 125 value نہیں دینے لگ چاہے اب جو voltage ہے تب تک بڑھانی ہے جو graph load کریں open circuit voltage اور field current کے بیچ میں open circuit voltage ہم per phase calculate کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ملا line voltage یہاں پہ r ہے و y لیکن ہمیں پر phase پر phase میں یہ جو graph ہوگا وہ کہلائے open circuit characteristic جس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو open circuit characteristic کی مگنٹائزنگ کروز ہو ہے جسی machines میں ویسا ہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ point تک تو یہ graph سچوریٹ نہیں اس کے بعد سچوریشن لیول آ جاتا ہے لیکن دیکھ یہ جو line یہ ہمیزہ linear ہے اس linear کا مطلب یہ ہوا کہ air gap کبھی بھی saturate نہیں ہوتا تو اگر saturate نہیں ہو رہا جیسے جیسے field grant کا معنی بڑھاتے جائیں گے تو اس میں open circuit کا معنی بھی بھی لینی بڑھتا جائے گا اس لیے ہم کہتے کہ air gap line کبھی بھی saturate نہیں ہوتی لیکن جو normal curve ہے اس میں کیا ہوتا field grant کی value ایک fix value کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں field grant value کو بڑھاتے جائیں پھر بھی کیا ہوتا open circuit voltage میں یا تو بہت کم changes آئیں گے یا changes آنے بند ہو جائیں تو اس وجہ سے ہم چچہ ہے جیسے open circuit میں open رکھا گیا تھا تو short circuit میں short رکھ دیں گے اور ان میں 3 ammeter کو connect کر دیں گے پھر finally we same process field winding کو 0 سے دیرے دیرے بڑھاتے رہیں یہ ammeter reading ہے ان 3 reading کو note کرتے رہیں گے یہ ہمیں دیتا رہے short short circuit current اور پھر finally short circuit current اور field current کے بیچ میں graph load کریں جسے ہم بہلیں short circuit characteristics تو دیکھتے ہیں کیسے کریں گے first setting the field current to zero پہلے field current value کو 0 رکھو پھر دیرے field current value کو بڑھاؤ step by step تو جیسے field current value کو measure کرتے رہے ہیں amateur current value کو measure کرتے رہے اور 3 average نکالتے رہے یہ measure کیا اب کب تک بڑھائیں field current value open circuit میں rated voltage 125 percent تک بڑھاتے ہیں short circuit میں کیا کریں 0 50 percent of rated current کے نہ پہنچ جائے تب تک field current value کو بڑھائیں field current 150 percent نہ دیں لگ جائے جیسے rated current 100 amp ہے field current value کو تب تک بڑھائو جب تک 150 amp تک نہ دیں لگ جائے اس کے بعد ہمیں further increase نہیں کریں جب تک ki armature current value rated 150 percent تک نہ من نے لگ جائے اور پھر finally کیا کریں گے ہم field current value اور جو average آ رہا ہے ان تین meter reading کا average دونوں کے بیچ میں ایک graph کو plot کریں گے یہ دیکھیں graph plot ہو گیا اب جو graph plot ہوا ٹھیک ہے یہ کہہ لائے گا short circuit characteristic اور یہ short circuit characteristic کیسی ہے یہ linear straight line کتھر ہے short circuit characteristic current اور field current کے بیچ میں پھر ہم final کیا کریں گے سن impedance impedance calculate کرنے کے لئے وہ دونوں جیسے x axis آپ field current ہے open circuit میں y axis open circuit voltage اور short circuit test میں آپ y axis ہے short circuit current تو ان دونوں کو ایک graph میں plot کر لوں تو جیسے ہی آپ نے اس دونوں کو ایک graph میں plot کیا اب کیا ہے آپ کو data sheet سے اس alternator کی rated current current value calculate کرنی ہے اب rated current جیسے calculate ہو جیسے mahalo rated current آئی 10 ampere اس 10 ampere کے لئے آپ اس کو horizontally line کو آگے بڑھاؤ تو short circuit characteristic میں جہاں cut کرے گا پھر cut کرنے بعد اس کو vertically بڑھاؤ تو field current کی value آئے گیا جیسے mahalo field current value 5 ampere اب اس field current کی value کے لئے یہ پتہ کر لو ki open circuit characteristic میں یہ voltage کتنا دے رہے ہے جیسے ہمار لوگ یہاں سے field current value کو بڑھاتی جاؤ جیسے اس curve کو آگے بڑھاؤ وگے line کو extend کروگے تو یہ open circuit characteristic کو جہاں پہ cut کر ہے تو ہمیں مل جائے open circuit voltage جیسے voltage مل رہا آپ کو 100 volt تو 100 volt open circuit voltage اور 10 ampere short circuit current at same value of field current کہ لاتی آپ کی ان دونوں کا ratio کہ synchronous impedance تو یہاں سے آپ کو synchronous impedance مل جائے گا 100 by 10 ان دونوں کا ratio مل جائے گا 10 یہ ہو کسے possible same value of field current کے لیے possible کریں 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 کیا OCC اور SCC کو ایک graph میں plot کر دو جیسے یہاں پہ دیکھ دیا آپ نے پھر کیا کریں ایک ریٹیڈ full load current کے لیے آپ ایک line کو that cuts SCC short circuit character چکو جہاں پہ cut کر جیسے point c پہ cut کر رہا ہے اس point c سے vertical line draw کر جو آپ کو اس access پہ cut کر گا اور ہمیں بتا دے گا field current value پتا چل گئی اس field current line کو جیسے extend کریں گے تو یہ OCC کو ایک B point پہ cut کرے گا اس B point کے لیے ہم دیکھ لیتے open circuit voltage کا مان تو ہمیں open circuit voltage کی value پتا چل جائے اور ان دونوں کا ratio open circuit voltage اور short circuit current current مان کیا کہ لاتا آپ synchronous impedance تو synchronous impedance کیا ہو گئے open circuit voltage short circuit current ratio at same value of field current at same value of field current ھیک ہے اب اس method میں کیا ہوا جو value ہے نا synchronous ایکچوال آنان سے یہ جا اس ایکچوال کے comparison میں زیادہ آئے گا اس method کو اس لئے ہم کہتے pessimistic method اگر آپ کی value جو voltage regulation کی value اگر جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ مل رہی ہے تب تو ہو گئی pessimistic اور جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے اگر کم مل رہی تو ہو گیا voltage regulation کی مل رہی زیادہ مل گئی کس کے comparison میں actual value سے یہ method کا اعلان میں لگ pessimistic method ایک چیزہ یہاں پہ جو most important point وہ یہ ہے جو آپ impedance کی value calculate کروگے وہ at same value of field current پہ ہونی چاہیے different value of field current پہ نہیں جیسے open circuit voltage آپ کو 100 دیا کیونکہ 10 ampere field current پہ جب field current کا 10 ampere ہو اور short circuit current کا 15 ampere جب field current 15 ampere ہو تو یہاں سے آپ پہلے calculate کرو کہ 10 ampere current کے لیے آپ short circuit current کی value کیسے ہوگی 10 ampere کے لئے calculate کروگے تو short circuit current کی value 10 ampere تو 10 ampere 100 میں retain کر دو ہمیں مل جائے sequence impedance اور پھر finally sequence impedance value ہمیں پتا چل گئی اس سے ہم voltage regulation کی value calculate کر سکتے ہیں تو آج کی lecture میں ہم نے کیا دیکھا voltage regulation کیا ہوتا ہے voltage regulation کے ایک synchronous impedance method open circuit source circuit test اور پھر finally ہم اس synchronous impedance voltage regulation کو کیسے calculate کرنے ہے اس سبی کے بارے میں discuss کیا آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اس lecture سے سب سب پونٹ clear ہوئے ہوں گے پھر بھی correlated query ہے تو comment section میں comment کیجئے گا ڈانیوال ڈانیوال